ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ایوٹیوب چینل میں ہوں تیوب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ فلکس پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ملتان ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل جو ہے وہ اقتطام ہو گیا ہے پاکستان نے تقریباً تین سو رنز بنائے اور اس کے تین کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں سائم ایوب جو ہیں وہ آج جلدی پویلین کو لوٹ گئے لیکن اس کے بعد شان مسعود اور عبداللہ شفیق کی کوئی دو سو سے اوپر کی پارٹنشپ ہوئی ہے جس میں شان مسعود نے آج کوئی تقریباً دس سال کے بعد پاکستان کی جانب سے ایک فاسٹس سنچری بنائی ہے جو انہوں نے ایک سو دو بالز پر بنائی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے مسباول اک نے سال دوزار چورہ میں ابو دابی میں اسٹریلیا کے خلاف پچپن بالز پر تیز ترین سنچری بنائی تھی انہوں نے پاکستان کی جانب سے ہی نہیں بلکہ اوورال ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے فاسٹس سنچری بنائی تھی لیکن وہ کچھ ٹائم کے بعد برینٹن مکالم نے ان کا یہ ریکارڈ ٹوڑ دیا تھا لیکن آج جو ہے دس سال کے بعد شان مسعود جو ہے انہوں نے ایک اگریسیو اور انٹینٹ شو کیا ہے اور انہوں نے ایک سو دو بالز پر اپنا پانچویں کریئر کی پانچویں سنچری انہوں نے مکمل کیا اور عبداللہ شفیق نے بھی آج سنچری سکور کیا لیکن انہوں نے کوئی ایک سو ستاسی بال کھیلے اور جس پر انہوں نے ایک سو دو رنز بنائے شان مسعود نے ایک سو دو بالز پر سنچری کیا لیکن انہوں نے کل ایک سو اکاون رنز بنائے لیکن اگلے جو انہوں نے کوئی چودہ آور کھیلے اس کے بعد اس پر انہوں نے اکاون رنز بنائے لیکن پہلی جو سنچری تھی ان کی وہ ایک بال بائی رنز تھی لیکن دوسری جو ہے سنچری کے بعد وہ ذرا سلو ہو گئے تھے اور انہوں نے ایک سو ستاسی بالوں پر ٹوٹل کوئی ایک سو اکاون رنز بنائے اور اس کے بعد عبداللہ شفیق جو ہیں انہوں نے ایک سو ستاسی بالوں پر ایک سو دو رنز کیننگز کے لیے انگلینڈ کے جو سیمر ہیں گوس اٹنگسن انہوں نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے سب سے پہلے انہوں نے سائم ایوب کی وکٹ لی پھر سنچری کرنے والے عبداللہ شفیق جو ہیں ان کو آؤٹ کیا ہے اور ان کا کیچ جو ہے وہ آئیلی پاپ جو ہیں انہوں نے لیا اس کے علاوہ جیک لیچ جو ہیں انہوں نے ایک سو اکاون رنز پر شان مسود کو آؤٹ کیا کرس وکس جو ہیں وہ کوئی آٹھ سال کے بعد ایشیا میں ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں اس سے پہلے ان کا جو لاسٹ ٹیسٹ میچ تر وہ سال دوہزار سولہ میں تھا اور آج انہوں نے تیرہ آور کرائے اور چاون رنز دیئے اس کے علاوہ اٹنگسن جو ہیں انہوں نے تیرہ آورز میں ففٹی ایٹ رنز دیئے لیکن ساتھ میں دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا دو آورز انہوں نے میٹن کیے بریڈن کرس جو ہیں انہوں نے گیارہ آورز میں پینتالیس رنز دیئے ایک آورز انہوں نے میٹن کریا شویب بشیر نے بارہ آورز میں ساتھ رنز دیئے اس کے علاوہ جیک لیچ جو ہیں انہوں نے سترہ آورز میں ففٹی فور رنز دیئے اور ایک لیڈی کو آؤٹ کیا جو روٹ نے بھی تین آورز کرائے اور چودہ رنز دیئے لیکن آج جو ہے پچ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ پچ جو ہے یہ بیٹنگ ٹرے کے فلیٹ وکٹ ہے لیکن اس پر سائم ایوب جو ہے وہ جلدی آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد اس وکٹ کا بھرپور فائدہ اٹھایا کیپٹن شان مسعود نے جنہوں نے ایک سو دو وال پر سنچری کی اور اس کے علاوہ عبداللہ شفیق کافی سلو کھیلے لیکن انہوں نے ایک سو ستاسی بالوں پر اپنی سنچری مکمل کی اس سے پہلے ان کی آخری سنچری آسٹریلیا اور ان کے خلاف یہ آئی تھی انگلینڈ کے خلاف سال دوزار بائیس کا جو ٹور تھا انگلینڈ کا اس وقت انہوں نے ایک سنچری ماری تھی اور اس وقت دیشان مسعود نے بھی سنچری ماری تھی اور اس کے علاوہ بابا رازم کی بھی اسی ٹور میں سنچری آئی تھی لیکن اوورال اگر دیکھا جائے تو جس طرح آسٹریلیا اور ساؤتھ ایفریقہ گرین پچز بناتے ہیں گراسی وکٹس بناتے ہیں پاکستان جو ہے انہوں نے پلیٹ وکٹس بنائی ہیں ہوم کنڈیشنز کے لیے جس طرح انڈیا جو ہے وہ سپن ٹریک بناتا ہے انڈیا میں ابھی ریسنٹی جو بنگلہ دیش والی سیریز ہوئی تھی اس میں بھی تقریباً جو ہیں اس ٹیسٹ سیریز میں جو مفید ثابت ہوئے اس میں روی چندران ایشون تھے جنہوں نے کوئی گیارہ وکٹیں حاصل کی دو ٹیسٹ میچز میں اور ایک سو سترہ رنز بھی انہوں نے ساتھ میں جوڑے اس کے علاوہ جو جسپریت بمرا تھے انہوں نے کوئی ساتھ سے آٹھ وکٹیں لیں کیونکہ وہ ایک ورلڈ کلاس بالر ریل سپن ٹریک پہ بھی جسپریت بمرا نے اچھی بالنگ رائی اور اسی طرح آج بیٹنگ بیٹنگ وکٹ نظر آئی جو ملتان والی وکٹ تھی اور اس پر کافی کمنٹیٹرز جو ہیں پی سی بی کی جانب سے اس طرح رمیز راجہ بھی جو ہے وہ کمنٹری میں شامل ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ کافی مشکل ہوگا یہ ٹریک جو ہے یہ بولرز کے لیے کافی مشکل ہوگا کیونکہ یہ وکٹ جو ہے وہ سپنرز کے لیے نہیں ہے نہ ہی فاسٹ بولرز کے لیے اور اس پر سٹرگل کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور ایک اس طرح ایسا بھی موقع آیا کہ کرس ووکس جو ہیں وہ بال کو خوشک کرنے کے لیے زمین پر رگڑ رہے تھے اور تاں کہ وہ بال جو ہے وہ ریورس ہو لیکن اس طرح بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے انہوں نے بھی تیرہ آورز میں فکٹی فور رنز دیئے تو آج کے کھیل کا پہلے دن کا کھیل تو احتتام ہو چکا ہے اور دوسری جانب بات کی جائے انڈیا اور بنگلہ دیش کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کی تو انڈیا جو ہے انہوں نے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں ساتھ وکٹوں سے کمیابی حاصل کر لی ہے کل بڑا زبردست جنہوں نے پہلے دو آورز میں دو رنز دیئے اور اپنے کیریئر کا انہوں نے پہلا آور پھینکا انٹرنیشنل کرکٹ میں اور پہلا آور ہی انہوں نے میڈن کیا دوسرے آور میں انہوں نے محمد اللہ کی فکٹ لی دو رنز دیئے دوسرے آخری دیتھ آورز میں ان کو ذرا دو تین باؤنڈریز پڑی لیکن فیوچر سٹار نظر آ رہے ہیں بمراہ اور ارشدیپ اور محمد شامی کے بعد اگر کرنٹ بالنگ لائن اپ دیکھی جائے تو مائنگ یادب جو ہیں وہ انڈیا کے لیے یوسفل ثابت ہو سکتے ہیں اور اگر ان کی کوئی انجری نہ ہوئی اپنی فٹنس ور برقرار رکھے تو ہو سکتا ہے انہیں ہم آئی سی سی چیمپینز ٹرافی دوزار پچیس میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور آردک پانڈیا نے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے بعد تل پہلا میج کھلے اور انہوں نے بھی کوئی بڑی زبردست طوفانی قسم کی بیٹنگ کیے اور بارہ بالز پر انہوں نے تیس رنز جوڑے اور اس کے بعد انڈیا جو ہے انہوں نے گیارہ آورز میں سکورز جو ہیں وہ چیز کر لیے تھے سنجو سیمسن کو کافی ٹائم کے بعد ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے سکوارڈ کا بھی حصہ تھے وہ لیکن اس میں کسی ایک میچ میں بھی ان کو موقع نہیں ملا ٹی پلائنگ الیون کے لیے لیکن کل ان کو موقع دیا گیا اور انہوں نے بھی کافی اچھی بیٹنگ کرنے کی کوشش کی تیس رنز انہوں نے بنائے اس سکوارڈ میں سنجو سیمسن جو ہیں وہ ہیں اشان کشن جو ہیں وہ بھی نہیں ہے ارکیل راہل بھی نہیں ہے رشہ پنٹ جو ہیں وہ بھی اس سکوارڈ میں نہیں ہے اس کے علاوہ کافی ینگ سٹن ہے ابی شیخ بچن ابی شیخ شرما جو ہیں وہ کل رن آؤٹ ہو چکے تھے پہلے آورز میں ہی کوئی ساتھ رنز انہوں نے منایا تیسرے آور میں وہ رن آؤٹ ہو گئے تھے لیکن انڈیا جو ہے وہ پہلا ٹی ٹوانٹی میچ بنگلہ دیش ترجیح چکا ہے ابھی دو ٹی ٹوانٹی میچز جاری ہیں اب دیکھتے ہیں کہ جی آگے اس کے کیا سیریز کے ریزلٹ نکرتے ہیں بنگلہ دیش کم بے کرتا ہے یا پھر ان کو ٹی 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 سیریز میں وائٹ واش کا سامنا کرنا پڑے گا مزید کرکٹ اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں